جہاں ہمارے بہت سے کچھ ساتھی جائن کر رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے کے دیاکر ساتھ کے مندی زون سے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے آج بازاتہ دور پر تیچر جائن کی ہے ہم جہاں ان کو مبارک بازی دیتے ہیں وہی پہ جو دوسرے ساتھی بھی ہے جو ہمارے ساتھ جننا چاہتے ہیں ان سے ہماری گزارشی ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ آئیے اور کیونکہ تیچر جائن ایکشن کمیٹی وہ تنظیم ہے جو تیچر کے مسائل کو ہائلائٹ کرتی ہے اور تیچر کے مسائل کو حل کروانے کی اہلیت میں اکتی ہے اور انہوں نے بہت سے مسائل حل بھی کروائے ہیں ہم تمام ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تیچر جائن ایکشن کمیٹی کے بینر تلک مجتمع ہو جائے اور انشاءاللہ ابھی ہماری بہت سی ڈیمانڈ باقی ہیں جہاں ٹیچر جائن ایکشن کمیٹی نے اس وقت تک ایسے جو ایسے سی کے جو ٹیچر تھے وہ اس وقت تک ہوا میں تھے مگر بات ضبط اطور پر سٹیٹ پلان میں لانا اس کے بعد بہت سی یعنی سہولیات جہاں پر ہماری کیجول لیو نہیں تھی جہاں پر ہماری میٹریٹی لیو نہیں تھی جہاں پر ہماری سکیڈی لیو نہیں تھی جہاں پر بہت سی چیزوں میں ہمیں پیچھے رکھا جاتا تھا ڈیوٹیز کے سے بلکل ہمیں باہر رکھا جاتا ہے اس ٹیچر جائن ایکشن کمیٹی کا یہ ہم سب کو فائدہ ملا ہے کہ یہ تمام ترس ہو لیا جو ہے ٹیچر جائن ایکشن کمیٹی کی کامشوں سے ہوئی ہے تو آگے بھی انشاءاللہ ہم جو ہے زور و شور سے کام کرتے رہیں گے اور تمام ٹیچر سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور سب سے بڑی بات جو اس وقت ہے ونٹر زون کے سکول جو ہے کل سے ماشاءاللہ کھلنے جا رہے ہیں جہاں پر ہم تمام جتنے بھی ٹیچر صاحبان ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہی پر ایڈمیسٹریشن خاص کا عزت ماب ایل جی صاحب کا اور ساتھ ساتھ میں جو ہماری اپنی ایڈمیسٹریشن ہے جو ہماری ایڈمیٹی کمیشنر پونچ ہے یہاں کی جو چیف ایڈمیسٹریشن آپ سے جناب عبدالمجید صاحب ہے ان کا بھی ہم شکلیہ ادا کرتے ہیں اور ہم بھی یقین کے ساتھ یہ یعنی یہ یقین دنوانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں کم کاغم کرنا چاہتے ہیں ہم کام کریں گے ہم ریزلٹس دیں گے اور ہم تیچر صاحبان سے گزاج کرتے ہیں اپنے سکول میں انرولمنٹ بڑھانے میں اہم رول ادا کریں دور تو دور جا کر بچوں کو لائیں سکول میں داخل کروائیں یہاں جہاں تیچر جائیڈ ایکشن کمیٹی کل سے جو سکول کر رہے ہیں جہاں اپیل کر رہے ہیں وہی پر یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ کل سکول کا بازدفتہ طور پر آگاز ہوگا مگر میں تیچر جتنے بھی ہمارے تیچر صاحبان ہیں ان سے گزاج رہے گی ایس او پیز کا جو ہے خاص خیار رکھا جائے جس طرح سے بھی جو ڈریکشن ہے جو بھی ہمیں گائیڈ لائن ملی ہے اس حساب سے ہمیں کام کرنا چاہے وہی پر ہم جبٹی کمشنر اور چیف ایڈوکیشن آفسر کا جہاں شکریہ آدھا کرتے ہیں وہی پر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمیں